امریکہ میں پاکستانی سفیر ازاد چوہدری نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے تمام الزامات کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ خواہش رہی کے دونوں ممالک مل کر کام کریں اس کے اچھے نتائی نکلے پاکستان نے القائدہ کو ختم کیا دیشنگردوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں کی امریکی انتظامیاں پاکستان مخالف بیانات دینے کے وجہے افغانستان بھی دائش کے خلاف کاروائی کرے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کا حدف ایک ہے تو مل کر کام کرنا چاہیے پاکستان کو امریکہ سے امداد کی بنیاد پر تعلقات نہیں رکھنے ایسے منفی بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے ازاز چودری کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو بھی افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا پاکستان کو ہم سایا ملک کے جانب سے خطرات کا سامنا ہے جبکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ بھارت کا سیاسی سیکیورٹی کا کوئی کردار نہیں مولانا سعید یوسف خان نے تائف میں تاریخی مقامات کی زیارت کی جہاں جمعیت علم اسلام سعودی عرب کے جنرل سیکٹری حافظہ کے جذبی نے ان کے عزاز میں استقبال یا تقریب کا احتمام کیا تقریب سے کتاب کرتے ہوئے مولانا سعید یوسف کا کہنا تھا کہ جس ظلم و بربریت کا سامنا اہل کشمیر کو ہے شاید تاریخ میں اتنی لمبی رات کسی قوم کے مقدر میں ہو بھارت کشمیر میں غاصبانہ قبضہ کر کے پوری دنیا کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جمہوری ملک ہے تقریب میں ویل فیر فورم اور ڈاکٹر فورم کے چیئرمن ڈاکٹر خرشی دنور جمعیت علمہ اسلام طائف کے سینئر نائب امیر مولانا بدر حسین سماجی شخصیت گلفام تنولی مفتی عرفان اللہ خان راجہ شباب سبحانی پاکستان میڈیا کونسل کے چیئرمن ممتاز احمد بڑانی پاکستان میڈیا کونسل کے جنرل سیکٹی چوہتری سرفراد احمد نے بھی شرکت کی امریکہ اور پاکستان تعلقات ایک بار پھر تلخ ہو گئے اکل سے فارغ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے تو پورے ملک میں تشفیش کی لہر دوڑ گئی ساتھ ہی امریکی صدر نے پاکستان کی امداد روکنے کا بھی اعلان کر دیا اور اب غیر ملکی خبر سائداری کی ریپورٹ کے مطابق ٹرمپ پاکستان کی امداد روکنے سے مطالق عراقین کانگریس کو آج آگاہ کریں گے دوسری جارب امریکہ کے پاکستان سے نئے مطالبات بھی سامنے آنے کا امکان ہے جبکہ پاکستان کو امداد دینے کے نئے قوانین بھی بنائے جا سکتے ہیں گزشتہ روز پاکستان کی امداد روکنے سے بطالق سوال پر ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ اس بارے میں حتمی فیصلہ ہوتے ہی آگاہ کر دیا جائے گا ادھر امریکی صدر کی تھمکیوں کے بعد پاکستان کا بھی دو ٹھو بیان سامنے آیا ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے دورہ بھارت سے دو ہفتے قبل ہی نئی دلی نے تل عبیب کے ساتھ پچاس کروڑ ڈالرز کا دفاعی معاہدہ ختم کر دیا ہے بھارت کی وزارت دفاع نے اسرائیلی حکام کو معاہدے کی منسوغی سے باقاعدہ طور پر آگاہ بھی کر دیا اسرائیل کا کہنا ہے کہ تمام ضروری اشیاء پوری کرنے کے باوجود بھارت نے معاہدہ منسوغ کیا ڈانلڈ ٹرم نے ایران میں حکومت مخارف مظاہرین کی مناصف وقت آنے پر مدد کرنے کا اعلان بھی کر دیا امریکی صدر نے ایران میں حکومت مخارف احتجاج میں مصروف مظاہرین کی حمایت کی اور کہا کہ مظاہرین کے لیے ان کے دل میں بہت احترام ہے شام میں روس کا ایک فوجی ہیلیکاپٹر گرنے سے دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے جبکہ روس نے دہشتگردی کے انصر کو خارج ازمکان قرار دیا ہے ایم آئی چوبیس ہیلیکاپٹر نئے سال کے آغاز پر شام کے نزدیک مہوے پر واسطہ اور فرنی خرابی کے بدہ سے گر کر تباہ ہو گیا